اسلام علیکم دوستو جاگتیاں خرسنتے کانو کو فیصل فور کا یم ہسٹورین چینل پر خوش آمدید دوستو آج کا ٹوپک ریکارڈ کرنے سے پہلے میں بہت ہی کشم کشمے پھسا ہوا تھا کہ ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں کیا بولوں اور کیا نہ بولوں لبائک لبائک کہنے والوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں اور دونوں طرف لائلہ پڑھنے والے ہیں اور ایک دوسرے کو مار پیٹ کر رہے ہیں ملک میں یہ صورتحال کیسے پیدا ہو گئی اور ہم اس کے بدلے ایک دوسرے کو کیا نقصان پہنچا رہے ہیں میرے ذہن میں بہت سارے سوالات آ رہے ہیں بہت دنوں سے تماشائی بن کر میں اپنی قوم کا حال دیکھ رہا ہوں اور اس نظام میں حکومت کو چلانے والوں کا حال دیکھ رہا ہوں یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ جب انسان کے جذبات کسی چیز کے ساتھ اتنی شدت کے ساتھ جڑ جائیں کہ اسے قبر تک جانے تک کی پروانہ ہو تو اسے آپ آنسو گیس شیلنگ اور گولیوں کے ساتھ کیسے روکیں گے وزیر داخلہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملک کے حالات آپ کس طرف لے جا رہے ہیں شیخ رشید صاحب کا میں بیان سن رہا تھا کہ میں ایسی سینکڑوں وزارتیں آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دوں تن من دھن کی بازی لگا دینے والے ناموسے رسالت کے نعرے لگانے والوں پر سب کچھ قربان کر دوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں اگر اتنے ہی سچے ہیں تو صابت کر کے دکھائیں اور فرانس کے سفیر کو ملک پدر کر کے دکھائیں پھر مت پرواہ کیجئے کہ ہم گری لسٹ ہو جائیں گے بلیک لسٹ ہو جائیں گے پیلی لسٹ ہو جائیں گے نیلی لسٹ ہو جائیں گے ناموسے رسالت کی محبت پر پھر گری اور بلیک لسٹ ہونے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے آخر گورے کی نظر میں معزز بننے کے چکر میں آپ کیا کیا کریں گے گورے کی نظر میں معزز بننے کے چکر میں آپ نے ممتاز قادری کو لٹکا دیا گورے کی نظر میں معزز بننے کے چکروں میں آپ نے آسیاک کو پہر بیج دیا گورے کی نظر میں معزز بننے کے چکر میں آپ نے ریمن ڈیوس کو واپس کر دیا میں پوچھتا ہوں آخر ضرورت کیا ہے گورے کی نظر میں معزز بننے کی اس گورے نے آج تک ہمیں دیا ہی کیا ہے ہماری قوم آج بھی گربت کی لکیر سے نیچے ہے گریب ملکوں سے بھی ہم آج گریب تر ہوتے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں ان گوروں کے پیچھے لفتر کیا ملا جوتے کی نوک پر رکھیں ان گوروں کو اور تن تن ہاں کھڑے ہو جائیں دنیا والوں کے سامنے یہاں میں ایک مثال دینا چاہوں گا قائد آزم کی پارٹیشن کے وقت گورے ان کے خلاف تھے ہندو بنیے ان کے خلاف تھے سکھ ان کے خلاف تھے لیکن ان کا ایک ہی نعرہ تھا پارٹیشن صرف اور صرف پارٹیشن اور انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سانس لینے کے لیے رب نے ہمیں ہوا دی ہوئی بیج بونے کے لیے رب نے ہمیں زمین دی ہوئی اتنا بڑا کھتہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا اتنی بڑی فوج اللہ نے ہمیں دی ہوئی ایٹمی ہتیار کے ہم مالک ہیں ہر چیز اللہ نے ہمیں اس قرآن عرض پر دی ہوئی ہے تو پھر آپ کو گورے کی فکر کیسی فرانس کے صدر نے رسول پاک کی بے حرمتی کی بلڈنگوں پر آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوسٹرز لگائے ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی ان کا صفیر اسلام آباد میں پرسکون نیند سو رہا ہے عمران خان صاحب آپ کو میں یہ پوچھتا ہوں کہ رسول پاک کے شہر میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ ان کی عزت میں جوتے تک اتار دیتے ہیں اقوام مدہدہ میں آپ ناموں سے رسالت کی بات کرتے ہیں یاد رکھئے حکمران اپنے اوہدوں سے نہیں اپنے فیصلوں سے یاد رکھے جاتے ہیں بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم فرانس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے 22 کروڑ عوام کی ڈیمانڈ تھی طرزے حکمرانی کو دیکھتے ہوئے آپ کو کچھ نہ کچھ ریاکشن ضرور دینا چاہیے تھا جو آپ کے بس میں تھا بس میں تو آپ کے بہت کچھ ہے اگر ایک آدمی کے مرنے پر دوسری جنگے عظیم برپا ہو سکتی ہے تو میرے رسول اللہ کی ناموس کی خاطر بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے اسلام امن پسند ہے پر جب رسول کی عزت کی بات آ جائے تو پھر ہم امن امن کی تسبیر نہیں پڑتے ہم سزا دینے کے قائل ہو جاتے ہیں عمران خان صاحب آپ بہت بول دیئے اور ہم نے بہت سن لیا لیکن جب کوئی بول بول کر بول بول کر کسی کو منع کرے اور وہ منع نہ ہو تو پھر اس کا حل کیا ان فرانسیسیوں نے معافی تک نہیں مانگی اس دل ازاری پر میں یہاں پر ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ میرے ہی مسلمان بھائی سڑکیں بلوگ کر رہے ہیں گاڑیاں تباہ کر رہے ہیں پولیس والوں کو مار رہے ہیں فرانس کو اس سے کیا نحسان پہنچا اور پھر میں کہوں گا کہ حکومت کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے دوستو امیر ہے کہ آپ کو آج کا ٹوپک پسند آیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زبان پہ سواد رکھنا اللہ حافظ